موسیقی پریز سالیلویہ مسیح اسو میں آپ سب کی سلامتی ہو خداوند کے خادم ریونڈ سیمسنگیل کا سلام آپ سبوں تک پہنچے میرا تعلق سلویشن فور دی نیشن منیسٹیز لور پاکستان کے ساتھ ہے جس کے میں فانڈرین چیئرمین ہوں اور خداوند کا فضل ہم سبوں پر ہے کہ آج ہم خداوند کے نام کی بڑھائی کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ کرسپس سیزن چل رہا ہے اس کرسپس سیزن کے اندر ہم اپنے خداوند خدا کے نام کی بڑھائی کے لیے اس کی حضوری میں حاضر ہوں گے کیونکہ اس کا کلام ہماری ہر لمحہ رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں ہر طرح سے اپنی قربت میں رکھنے کے لیے ہر طرح کی بدی اور گناہ سے پاک کرنے قدر رکھتا ہے اور بڑا ہی یہ خوبصورت کرسپس سیزن ہے جس میں ہم خداوند کے حضور میں آتے ہیں اور اس کے نام کی بڑھائی کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ہر کرسپس کے موقع پر ہم خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں شکر گزار ہوں اپنے پیارے خداوند یسوسی ناصری کا جس نے مجھے موقع بخشا کہ میں خداوند کے نام کو عزت و جلال دے سکوں خدا کا قادم اور شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کا جنہوں نے خداوند کے جلال کے لیے سیٹ اپ شروع کیا ہے کہ ہم خداوند کے نام کی بڑھائی کریں میرے عزیزو خداوند کا شکر ہے کہ ہمارا خدا ہمیں بارہا مواقع پرہم کرتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں آئیے ہم اپنے خداوند کے حضور جھکیں گے اور دعا کریں گے خداوند قادر مطلق جلال کے بادشاہ ہم یسوسی ناصری کے نام سے ترے پاس آتے ہیں تو جو فہم حکمہ دنائی اقل و دانس کا سرچشمہ ہے آئے خداوند خدا تو اپنے فہم سے ہمیں نواز آج کا کلام جو پڑھا سنا سیکھا جائے ہم صبحوں کے لیے باعث سے برکت ہو جتنے ترے بیٹے بیٹیاں اس وقت پاک خداوند کلام کو سیکھنے کے لیے پاک خداوند قدہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں سبوں پر تری برکت چاہتے ہیں جو یوٹیوب پر میڈیا پر جس جس پاک خداوند قدہ جگہ پر سے یہ ویڈیو لے کر دیکھیں اور سنیں برکت پائیں اور ترہ کلام ہماری زندگی میں کسر سے کام کریں تاکہ ہم تیس ساٹھ سو گناہ پھلانے کا وسیلہ بنیں یسوس مسی کے نام میں آمین جی خداوند آپ سب کو بڑی برکت دیں میرے عزیزو آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے ہمارے لئے آج کی روحانی خوراک خداوند کے زندہ با برکت پاک کلام میں سے دیکھیں گے مقدس لکا کی مار پر لکھا گیا انجیلی بیان اس کا دوسرا باب اور اس کی گیارہ سے پندرہ آیات تک خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے لکھا ہے کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لئے ایک منجشی پیدا ہوا ہے یعنی مسی خداوند اس کا تمہارے لئے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ اسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلحہ جب فرشتے ان کے پاس سے اسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لہم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں خداوند کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جان پر اس کی برکت ہو میرے سیزو ہر کرسمس پر ہم مسیح سکی پدائش کی ان لمحات کو یاد کرتے ہیں کہ جب یہ سمسی زمین پر پیدا ہوئے اور ایک بڑی خوشی ہوئی سب سے پہلے اگر ہم غور کریں خداوند کے پاک کلام کے مطابق مقدس لکا کی انجیل پر تو ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ بات کیا ہے کہ مسیح سکی پدائش سے پہلے ایک بڑی خاص بات ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ خاص بات کیا ہے کہ دنیا پر ایڈنٹی فکیشن دنیا کی پہچان آپ کی پہچان میری پہچان ہمارے گھرانوں کی پہچان کے لیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس صدور کے اندر جس صدور کے اندر یہ سمسی پیدا ہوئے سب سے پہلے کام کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں بائبل میں لکھا ہے مقدس لکا کی انجیل کے اندر کہ کیسر اگستس نے یہ حکم جاری کر دیا کیا حکم جاری کر دیا کہ پوری دنیا کے لوگ اپنے اپنے شہروں کے اندر اپنے اپنے ابائی خاندانی گاؤں کے اندر جہاں جہاں پر وہ پیدا ہوئے ہیں جا کر اپنا نام لکھوائیں ذرا گور سے سنیے گا یہ بڑی خاص بات ہے ہماری ایڈنٹی فکیشن کہاں سے شروع ہوئی ہے ہماری ایڈنٹی فکیشن مسیح سو کی پدائش سے شروع ہوئی ہے میری اور آپ کی ایڈنٹی فکیشن مسیح سو کی پدائش سے شروع ہوئی ہے اور یاد رکھیں کیسر اگستس نے یہ حکم کس لیے کیا تاکہ وہ زمین پر رہتے ہوئے جو اس نے زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے پوری دنیا کے لوگوں کو پتا کر لیا اور تمام ملک اس کے تابع ہو گئے تو خدا کے کلام کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو شہادت ہے کلام اقدس کے اندر کہ کیسر اگستس نے حکم جاری کیا کہ تمام اپنی ایڈنٹی فکیشن کروانے کے لیے اپنے شہروں اور اپنے گاؤں کے اندر جا کر نام لکھوائیں اپنا نام لکھائیں اپنے باپ کا نام لکھوائیں اپنے دادا کا نام لکھوائیں تاکہ ان کے خاندان کی پہچان ہو سکے آج جو آپ کی جیب کے اندر آئیڈی کارڈ موجود ہے یہ یسوس مسیح کے پدائش کے دن سے ہی پہلے ہی یہ کام خدا نے مقرر کیا تھا کہ یسوس مسیح کے آنے پر میری اور آپ کی ایڈنٹی فکیشن ہو سکے میرے عزیزو کیسر اگستس نے تو اپنے لحاظ سے ٹھیک کیا کیسر اگستس نے تو لالچ میں آ کر کہ میں بہت سے لوگوں سے ٹیکس لوں گا جو میرے ملک کے اندر آئیں گے یا یہاں سے باہر جائیں گے آپ دیکھتے ہیں بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مطی رسول جو یسوس مسیح کا رسول ہوا ہے واضح پر بیٹھا کرتا تھا اور ٹیکس کولیکٹ کیا کرتا تھا جو باہر سے لوگ آتے تھے تو میرے عزیزو خدا کے کلام کے مطابق آج اس بات پر غور کریں گے کہ مسیح السو کے آنے پر ہماری ایڈنٹی فکیشن ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے کیونکہ یہ خدا کا پہلے ہی پلان تھا اگر ہم دیکھیں بائبل کے اندر بے شمار ہمیں مسیح السو کے بارے میں پیشن گوئیاں اکارڈنٹو بائبل نظر آتی ہیں اور بے شمار موجزے اور بڑے بڑے کام خدا کے کلام کے مطابق نظر آتے ہیں اگر ہم دیکھیں دانیل سات باب اس کی تیرہ اور چودہ آیت کے اندر اس بات کی گواہی ہے یسوس مسیح کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یسوس مسیح آئے گا خرستوس آئے گا اور وہ ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دے گا اسی طرح یسعہ نبی کے صحیح پاک کے اندر میرے ساتھ دیکھئے گا خدا ان کے پاک کلامے سے یسعہ نبی کا صحیح پا اس کا نوہ باب اور اس کی چھٹی آج سے ہم پڑھیں گے یہاں پر لکھا ہے اس لیے ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندے پر ہوگی اس کا نام عجیب مشیر خدا کادر عبدیت کا باب اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی وداوت کے طاقت اور اس کی مملکت پر آج سے ابتک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقہ سے اسے قیام بخشے گا رب العفاد کی غیوری یہ کرے گی اور یہ پیشنگوئی ہمیں نظر آتی ہے لکا کی انجیل کے اندر لکا کی انجیل کے اندر پیشنگوئی کیسے پوری ہوئی ہوئی تھی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسو موسیقی پدائش ابھی نہیں ہوئی تھی تو مقصہ مریم اور یوسف دونوں کے دونوں کہاں پر گئے بیت لہم کے اندر گئے بیت لہم کے لفظی معنی کیا ہے روٹی کا شہر میری اسی سے بیت لہم کے اندر وہ گئے اور بیت لہم کے اندر جا کر انہوں نے کیا کیا کیونکہ وہ ان کا ابائی خاندانی شہر تھا اور وہاں پر جا کر انہوں نے نام لکھوانا تھا اب بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیوں مشکل ہو جاتا ہے آج آپ دیکھیں جب کسی کی ڈلیوری ہونے والی ہوتی ہے تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں سفر کرنا منہ گاڑیوں پر سفر کرنا منہ ہے جہاز پر سفر کرنا منہ ہے پر میرے اور آپ کے نجات دہندہ کی والدہ نے کس پر سفر کیا ایک گدے پر سفر کیا جو بڑا مشکل نظر آتا ہے اور اسی پریگننسی کی حالت کے اندر مقصہ مریم نے سفر کرتے 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 کہاں آگئے بیت اللہم کے اندر آگئے اور بیت اللہم کے اندر آ کر انہوں نے وہاں پر جگہ ڈھونڈی پر ان کو جگہ نہ ملی خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ جگہ ڈھونڈے رہے کوئی مکان مل جائے کوئی چھوٹا سا حصہ مل جائے جہاں پر ہم ٹھہر سکیں تاکہ پریگننسی کے وقت کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جائے تو ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہوا کیوں ایسا ہوا کیونکہ یہ خداون نے پہلے ہی پلان کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ اس وقت کو این اس وقت پر لے کر آئے گا جب کیسر اگستس کے حکم کے مطابق وہاں پر اسم نویسی کی جا رہی ہے اور اکارڈنگ ٹو بائبل ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک سرائے کے اندر ہیں جہاں پر جانور ہیں جہاں پر بہت سارے جاندار رکھے ہوئے ہیں ان کو کوئی اور جگہ نہیں ملی صرف وہ سرائے ملا جہاں پر بھیڑ بکریاں گائے بیل یا گدے گھوڑے بہت سارے جانور ہو سکتے ہیں میرے عزیزو آج اگر ہم دیکھیں تو آج ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے تو ہمارا رہنا بھی بڑا مشکل ہو سکتا ہے اس لئے میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسی مسیح کی پدائش وہاں پر ہوئی ہے اس سرائے کے اندر تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بڑی ایک خوبصورت بات نظر آتی ہے کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے نام نادرہ کے اندر اندراج ہے پر اگر ہم دیکھیں اس زمانہ کے اندر ہمارے نام کہاں اندراج ہوا کرتے تھے اسمان کے اندر تھے یسی مسیح کی جو پہچان اسمان سے زمین پر آئی اس نے ہم سب کو پہچان دے دی ہیں اس لئے خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسی مسیح کے پیدا ہونے پر سب کو خبر دی گئی اس وقت کوئی بڑی سیلیبریشن نہیں ہوئی اس وقت کوئی بڑا ایسا کام نہیں ہوا جس میں لوگ جمع ہو جائیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا پر سب سے انوکھا کام ہوا کون زمین پر اتر آیا عجیب و مشیر خدای قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ زمین پر اتر آیا اور اس کی خبر دینے کے لئے کون آگئے ہیں پرشتگان آگئے ہیں جو اسمانوں میں اس کے ساتھ موجود ہوتے تھے اور پرشتگان آ کر کیا کہتے ہیں کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لئے ایک مناجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون اور اس کا یہ نشان ہے تمہارے لئے کیا نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے اور پھر بڑی خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے یہ خبر کون دے رہا ہے کوئی میسنجر عام شخص انسان آدمی عورت مرد نہیں دے رہا بلکہ کون دے رہا ہے خدا کے پرشتے دے رہے ہیں آلیلویہ اور بڑی خوبصورت بات کہ دنیا کی سب سے پہلی کیرل سنگنگ کہاں پر ہوئی یرسلیم کے اندر ہوئی کب ہوئی جب یہ خبر ان چرواہوں تک پہنچائے گئی اور وہ کیرل سنگنگ وہ آسمانی گیت فرشتگان گاتے ہوئے کیا کہتے ہیں عالم بالا پر جلال اور زمین پر ان آدمیوں میں جن کے ساتھ خداوند راضی ہیں عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو اس کے نام کو جلال ملے اس کے نام کی بڑائی ہو کیونکہ آج زمین کو اس کی پہچان مل چکی ہے آلیلویہ واقعی میرے عزیزوں ہماری پہچان میری اور آپ کی پہچان یہ کرسمس ہے یہ گواہی ہے یہ سمسی کی جس نے ہمیں زمین پر بھیجا تاکہ ہم اس کے نام کی بڑائی کرسکیں یہ کرسمس جو ہے اس کرسمس پر ہم نے غور کرنا ہے کیا ہم اس کے کلام کے لیے کچھ کر رہے ہیں میں کچھ کر رہا ہوں آپ کچھ کر رہے ہیں آج ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے آج ہمیں اس کا یہ جو صلح سلامتی کا پیغام ہے دوسروں تک پہنچانا ہے کیونکہ وہ کیا ہے سلامتی کا شہزادہ آج آپ کے گھر کے اندر کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے آپ کے ساتھ کوئی ناراض ہے آپ کے ساتھ کسی کی کوئی ایسا جھگڑا ہو گیا ہے کہ آپ اس سے متفق ہونا نہیں پسند کرتے تو آج سلامتی کا شہزادہ آ گیا ہے اس کے وسیلہ سے آپ صلح کر لیں کیونکہ میرے عزیزو یہ وقت ہے کہ ہم اپنوں کو گلے لگائیں بیگانوں سے محبت کا اظہار کریں اور یسو نام کو جلال دیں اس لیے میرے عزیزو آج اس بات پر غور کریں گے تو اس پہچان کے وہ سلح سے خداوند ہم سب کو برکت دے اور اس پہچان میں ہم بڑھتے اور مسیح سکھ کے نام میں ترقی کرتے چلے جائیں خداوند کی سلامتی اور اتمنان ہمیشہ ہم سبوں پر قائم رہے آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے خداوند قادر مطلق جلال کے بادشاہ ہم ترہ شکر تری تعریف اور تری حمد کرتے اور تری قدموں میں جھکتے ہیں کیونکہ آسمان ترہ تک اور زمین ترے پاؤں کی چونکی ہے خداوند اس بڑے فضل کے لیے کہ تُو نے ہمیں پھر سے زندوں کی زمین پر رکھا کہ ہم اس کرسمس کو دیکھ کر تیرے پاک نام کی بڑھائی کریں اور خداوند قدا اپنے دلوں کو پاک اور ساپ کریں ہر بدت حصر نفرت کی نہ بغضلائی جگڑے سے ہر طرح کی لانت سے ہر طرح کی بدی سے بچ کر تیرے قریب آئیں اور یہ سمسکے کلام کی پیروی کرتے ہوئے تیرے نام کو جلال دیں اے خداوند قدا ہمیں توپیک عطا فرما کہ ہم ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح سکا تھا آج جتنے بیٹے بیٹیاں جتنی بہینیں جتنے بھائی جتنے بزرگ نوجوان اس کلام کو سن رہے ہیں آج کا کلام ہر زندگی میں رچ بس جائے تھا کہ ہم تیس ساٹھ اور سو گناہ پھال لائیں اے خداوند قدا میں ترہا خادم ہوتے ہوئے نیشنل ٹی وی نیشنل نیوز کے لیے دعا گوھوں ان کے پاک خداوند قدا آنر کے لیے ان کے بوس کے لیے اور ساری ٹیم کے لیے دعا گوھوں کہ تو انہیں برکت پر برکت تا فرما دندگنی اور راچوگنی ترقی تا فرما تاکہ اسی طرح یہ ترے کلام کی وست کے لیے کلام کے پاک خداوند قدا پھیلانے کا وسیلہ بنے اور یہ سنام کو جزت و جلال ملے ساری ٹیم پر تیری برکت چاہتا ہوں تو انہیں سرفراز کا سربلند کر اپنے جلال کے لیے استعمال کر اور کرسمس کے موقع پر اے خداوند تیرے بیٹے بیٹیاں جو بھی امید رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر مراد دے رکھتے ہیں انہیں پوری فرما کر انہیں برکت پر برکت دے یسو کے قادر پویتر جلالی نام میں آمین خداوند آپ سب کو برکت دے میری طرف سے میری ساری ٹیم کی طرف سے سلویشن پور دی نیشن مونیسل لور پاکستان کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں گوڈ بلیس یو موسیقی